بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 فارے کی تفصیر کو سنا تھا محترم مضروع کو 26 فارے کا جو پہلا سورہ ہے اس کے آخیر کے روکوں میں اللہ سبارک و تعالی نے اس واقعے کی طرف روشنی ڈالا ہے جس میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تائیس سے مکہ مکرمہ کی طرف واپس آ رہے تھے تو راستے میں وادی جن جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز پڑھنے لگی جنناتوں کی ایک پوری کیا پوری جماعت وہاں پہ آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے رہ کر قرآن سننے لگی اسی جی طرف اللہ نے اشارہ کیا وَإِذْ سَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَنِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَذَرُوهُ قَالُوا أَنسِتُوا فَلَمَّا قُلْيَا وَاللَّوِ الْقُومِهِمْ مُنْدِرِينَ قَالُوا يَا صَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنزِلَ مِنْبَعْدِ مُوسَىٰ مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ الَلْحَقِّ وَإِلَىٰ تَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ان جناتوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ پوری جا پوری جماعت مسلمان ہو گئی پھر وہ لوگ اپنی قوم کی طرف گئے اور ان سے کہا کہ اے قوم تو ہم نے آج ویسا کلام سنا ہے جیسا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا تھا ہم نے اس سے پہلے ایسا کلام کبھی بھی نہیں سنا اور اس کے بعد میں دوسرے جو لوگ تھے ان کو بھی ایمان کی دعوت وہ واضی جن ابھی بھی ہے مکہ مکرمہ اور تائیس کے درمیان میں آج بھی وہاں پہ پورا کیا پورا جناتوں کا قبضہ ہے اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ واضی جن میں ایسی چڑھان ہیں اور چڑھان کے اوپر جب گاڑی چڑھتی ہے تو گاڑی کے انجن کو بند کرنے کے بعد میں بھی گاڑی ریورس میں نہیں آتی اوپر ہی جاتی ہے یہ قدرت کا کرشمہ ہے آج بھی وہ واضی جن میں کیونکہ ہم لوگوں نے پریکٹیکل ویسا کیا ہے ہم لوگ ایک دن جمعہ کے دن ہم نے سوچے کہ چلو مکہ مکرمہ سے چل کے سائیس میں جمعہ کی نماز پڑھیں تو ہم لوگ گاڑی کے اندر ساتھ اٹھ لوگ پہ روانہ ہوئے اور وہ ڈرائیور جو تھا ہمارا وہ یمنی تھا تو وہ یمنی ڈرائیور نے ہم کو بتایا واضی ہے جن میں پہنچنے کے بعد بلے یہی وہ واضی ہے جہاں پہ جنات کی جماعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان قبول کیا تھا اور آج بھی یہ واضی کے اندر گاڑی جو ہے بجائے نیچے آنے کے اوپر جاتی ہے اس نے گاڑی کا انجن بن کر دیا سب کچھ بن کر دیا اس کے بعد میں بھی وہ گاڑی برابر اوپر ہی جا رہی تھا تو میرے محترم مضروب ہو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اسی لئے دنیا میں جیسے انسان ہے دو ٹائپ کے ایک ہے اللہ کو ماننے والے اور دوسرے ہے اللہ کا انکار کرنے والے ایسے ہی جنات بھی دو ٹائپ کے ہیں ایک ہے اللہ کو ماننے والے اور دوسرے ہے اللہ کا انکار کرنے والے یعنی کفار اور مشریکی جو اللہ کو ماننے والے جن ہیں جو نمازی ہے دیندار ہے وہ کبھی کبھی مسجدوں میں نظر آ جاتے ہیں مدرسوں میں نظر آ جاتے ہیں وہ ہمارے تمہارے ساتھ میں کھڑے ہو کر نمازیں بھی پڑھتے ہیں مسجدوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور جو کافر اور مشریک جن ہوتے ہیں وہ بیت الخلا کے اندر ہوتے ہیں گندی جگہوں پر ہوتے ہیں ناپاک جگہوں پر ہوتے ہیں اور ناپاک لوگوں کو اپنا شکار بناتے ہیں تو اس کے لیے حدیث کی کتابوں میں جو ملتا ہے کہ آدمی نے ہمیشہ پاک رہنے کی فکر کرنا چاہیے کیا رہنے کی بھائی ہاں اگر کسی کو غنب کی حاجت ہو گئی اے سلام ہو گیا یا اس نے بیوی سے صحبت کر لی تو فوراں غسل کر کے سونا چاہیے وہ ایسے ہی ناپاک جو ہے رات بر اپنے بستر پہ نہیں رہنا چاہیے ایسے ہی کوئی عورت اگر ہے وہ اپنے پیریٹس وغیرہ کے فارغ ہو گئی تو فوراں اس نے غسل کر کے پاک ساکھ ہو جانا چاہیے اس لیے کہ وہ جب تک گندگی کی حالت میں رہے گی ناپاکی کی حالت میں رہے گی اس بات کا در اور خطرہ زیادہ رہے گا کہ کوئی ناپاک جنات اس کے بدن کے اوپر قابض ہو جائے گا اثر جو جنات قابض ہوتے ہیں یا جنات کے جن پر اثرات ہوتے ہیں وہ گندے اور ناپاک رہنے والوں کے اوپر ہی ہوتے ہیں تو اس کے لیے میرے مہترم مدروبوں جن بھی دو ٹائپ کے ہوتے ہیں اور میں آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں ہمارے یہاں پہ ایک مزدید کا بانکام چل رہا تھا ایک آدمی ایسی بربوری باریس چل رہی تھی گاؤں کے لوگ پورے رات میں سو گئے ہوئے اب ایک آدمی جو ہے اس نے سوچا کہ مزدید کا کام چل رہا ہے سب باہر سیوٹ کی سہیلیاں رکھی ہوئی ہے اور گاؤں کے لوگ تو سب سوئے ہوئے ہیں اگر میں دو بجے تین بجے کے ٹائم پہ جا کے دو چار سیوٹ کی سہیلیاں کرا کے لے کے آ جاؤں تو کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے تو رات میں نکلا وہ مزدید کے سیوٹ کی سہیلیوں کو چھرانے کے لیے اور وہ مزدید کم سے کم ساڑھے پانچ تھے چھ سو سال پرانی اور اللہ دیب آلم کی رحمت اللہ لے کے دمانے پرانی مزد کچھ بانکام چل رہا تھا اب یہ جو تھا جانے کے لیے لے کے جانے والا اس نے سیوٹ کی سہیلی کو اٹھایا اور رکشہ لے کر گیا اوٹو رکشہ نہیں پہلے سائیکل رکشے چلتے تھے سائیکل رکشہ لے کر گیا اور بس مزدید اور رکشہ دونوں کے بیچ میں ہی تھا کسی نے اس کو اٹھا کے زمین پہ ایسے پٹک دیا کہ اس کے ریڑ کے ہڈی کے سب من کے الگ 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 ہو گئے پورے من کے جو تھے ریڑ کی ہڈی کے وہ سارے من کے ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے پجر کی نماز کو جب لوگ پہنچے تو لوگوں نے دیکھے کہ سیمٹ کی پھیلی اس کے پاس میں ہے اور اس کے ساتھ میں وہ زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے وہی پہ جگہ پہ اس کا انتقان ہو گئے تو جو پاک جن ہوتے ہیں وہ ایسے مزدیدوں کی حفاظت کرتے ہیں ہمارے کمارے ساتھ میں نمازوں کے اندر شامل ہوتے ہیں شریف ہوتے ہیں اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا کہ انسان نے ہمیشہ پاک ساپ رہنا چاہیے نسوات کا اعتمام کرنا چاہیے اور میں نے انیس اٹھارہ وے پارے کی تفسیر میں بتایا تھا کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جب اپنے گھر میں داصل ہو تو سلام کیا کرے گھر میں کوئی رہو یا مت رہو تب بھی سلام کیا کرے صحابہ نے پوچھا حضور گھر میں اگر کوئی ہے تو جواب دینے اگر کوئی نہیں ہے گھر میں اہتہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں ہوتا ہے گھر میں یا تو فرشتے ہوتے ہیں یا تو جن ہوتے ہیں جو ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں تو گھر میں چاہے کوئی نہ رہے گھر کھولنے کے بعد ہم پہلا کام جب گھر میں پہل داپل کریں گے تو کیا کرنا چاہیے بھائی سلام کرنا چاہیے تاکہ جو پاک جن ہمارے گھر کے اندر ہے ان کو ہمارا سلام پہنچیں اور ناپاک جگہ پر جو جانے کی دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیت الخلا کے لئے جاؤ یا تم تحرک کے لئے جاؤ یا ضرورت کے لئے جاؤ ابتنجہ کے لئے جاؤ تو دعا پڑھ لیا کر اللہمہ انی اعوذو بکا من الخبوثی والخبائی اے اللہ میں تمام خبیص ہو کے کس کی پناہ چاہتا ہوں تیری پناہ چاہتا ہوں یعنی اللہ تبارک و تعالی کی پناہ کیوں یہ دعا کہی ہے اس لئے کہی ہے کہ جب آدمی یہ دعا پڑھ کے وہاں پہ جاتا ہے تو وہ ناپاد جن اور شیعتین کے شرور سے محبود ہو جاتا ہے اور اگر وہ دعا پڑھ کے نہیں جاتا ہے تو در اور خطرہ لگا رہتا ہے اس کے لئے میرے محترم بزرگو یہ تمام جو دعائیں ہیں مصنون دعائیں اللہ کے نبی ہم کو سکھا کے چلے گئے ہر آدمی نے اس کا ایسے مام کرنا چاہتا ہے اب اس کے بعد اگلی صورت سورہ محمد فرو ہوتی ہے سورہ محمد کی اندر اللہ تبارک و تعالی نے اخیر کی آیت میں ویان کیا وَحِيَتْ تَوْدِ الْقَوْمَنْ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ عَمْثَالَكُمْ کہ دیکھو دین کا کام کرو اے مسلمانو اور دین کے اوپر قائم رہو نمازوں کی پابندی کرو اپنے گھروں کی ماں بہنوں کو پردے میں رکھو اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے یا تم دین کے اوپر نہیں چلو گے یا تم نمازوں کی پابندی نہیں کرو گے اور اپنے گھروں میں دین کا ماہول نہیں بناوں گے تو پھر ہم ایسی قوموں کو پیدا کریں گے جو تم سے بھی زیادہ دین کا کام کرنے والے دین پر عمل کرنے والے ہوں گے اور تم ان کے مثال بھی نہیں پیش کر سکتے اس آیت میں اللہ نے بیان کیا اب میرے محترم گذروں کو ہم لوگ خاندانی مسلمان ہیں اس لئے ہم لوگوں کو دین کی قضر نہیں ہے ازان ہو رہی ہے تو ہوتلوں میں باتیں کرتے بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں آئے تو مسجد کی قضر نہیں نماز کی قضر نہیں آج کل ہمارے زمانے میں تو ہماری مسجدوں کو ہم نے غیبت کا عدہ بنا دیئے واہ ہم کو مسجد کی کوئی اہمیتی نہیں معلوم اور آپ کو ایسے نو مسلم جو خاندانی کرسچن تھے خاندانی یہودی تھے خاندانی مشرق تھے ایسے کئی لوگ ہیں جب ہم مسلمانوں نے دین کی قضر نہیں کی اللہ تعالی نے ان کو ہدایت دی وہ ایمان میں داخل ہوئے اور آج وہ تمہارے اور میرے سے بھی زیادہ دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تمہارے سے میرے سے بھی زیادہ دین کے اوپر عمل کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور تمہارے اور میرے سے بھی زیادہ ان کے اندر ہم کو تقویٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں لے ہیں جو خاندانی مسلمان ہیں ہمارے زندگی میں وہ چیزیں نہیں ہیں لیکن وہ چیزیں ہم کو ایسے لوگوں میں ملیں گی جو اپنی کفر و شرک کی زندگی چھوڑ کے ایمان کے اندر آ جائے اور انہوں نے اللہ کے نبی کے زندگی کو اختیار کر لیا میں مثال دیکھیں آپ کو بتاتا ہوں محمد علی کلے جن کا ابھی رمضان سے دو چار دن پہلے انتقال ہو گیا تھا کون تھے وہ ان کا نام تھا کیسیس کلے کریسچن تھے لیکن جب وہ ہیوی ویٹ چیمپین بنے 1962 کے اندر پہلی مرتبہ 1962 میں تو امریکہ کے اندر ایک جگہ پہ اسلامی لیکچر ہوتے تھے وہاں پہ ان کو جانے آنے کا موقع ملنے لگا وہاں پہ جب گئے تو وہ بیان کرنے والوں نے ایک دن کہا کہ بولے دیکھو اسلام میں کوئی بھید باؤ نہیں ہے اسلام میں کالا گورا برابر ہے چھوٹا بڑا برابر ہے امیر غریب برابر ہے بادشا اور غلام برابر ہے اسلام میں کسی کے ساتھ کوئی بھید باؤ نہیں ہے اور وہ زمانہ تھا بھید باؤ کا ایسا خطرناک بھید باؤ تھا کہ وہ زمانے کے اندر یہ جو انگریز لوگ ہیں گورے لوگ انہوں نے ہوتلے الگ الگ بنا کے رکھی ہوئی تھی بلیک یعنی کالے لوگوں کی ہوتل الگ اور ان کی انگریزوں کی ہوتل الگ ریل کے اندر ڈبے الگ الگ کیے ہوئے تھے بلیک لوگوں کے ریل کے ڈبے الگ اور انگریزوں کے ڈبے الگ اس کے اندر اور ہم لوگ انڈین لوگوں کو بھی وہ بلیک لوگوں میں شمار کرتے تھے اس کے لیے ہندوستان کے اندر بھی جتنی ہوتلے تھی انگریزوں کی اس کے آگے بوڑ لگے ہوئے تھے ہوتے تھے کہ انڈین اینڈ ڈاوٹ نوٹ ہلاوڈ گلتے تھے ہندوستانیوں اور کتوں کا آنا منع نہیں آنے دیتے تھے اسی لیے بومبے میں جو تاج محل ہوتل بنی ہوئی ہے وہ جمشت جی تاٹا نے بنائی ہوئی ہے رتن تاٹا کے دادا نے کیوں بنائی ہوئی ہے وہ اس لیے بنائی ہوئی ہے کہ انگریزوں کی ایک ہوتل تھی وہی پہ گیٹوے آف انڈیا کے قریب میں ان کو لگا کہ میں بہت بڑا عرب پتی آدمی ہوں اور انہوں نے انڈیا میں پہلی اسٹین کمپنی کی بنیاد رکھی تھی تاٹا اسٹین کے نام سے تو ان کو لگتا تھا کہ وہ جو گوڑ لگا ہوا ہے قریبوں کے لیے ہے ہمارے لیے نہیں ہے جب وہ وہاں پہ پہنچے تو جو گیٹ کے اوپر باڈی گارٹس ہوتے ہیں انہوں نے اٹھا کے حدد کو باہر پھیک دیئے روڑ کے اوپر بولے انڈیا اگر کروڑ پتی عرب پتی خراب پتی بھی ہے تو وہ انڈیا نہیں ہے اس کو علاو نہیں ہے بولے ہمارے ہوتل کے اندر آنے کا تو اس کے لیے جناب کو غصہ آ گیا اور پھر انہوں نے وہاں پہ ہوتل بنائے اور اس کو عام کر دیئے کہ کوئی بھی آدمی اس کے اندر جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے بولی ائیسے ہی مہاتمہ گاندی جی ساؤت افریقہ کے اندر ایک مسلمان کا کیس لڑنے کے لیے گئے ہوئے تھے اب وہاں پہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر تھے ٹرین کے اندر بیٹھنے لگے فرس کلاس کا ان کا ٹکٹ تھا تو ٹیٹی نے ان کو نیچے ٹھیک دیا ریلوے کے پلیٹ فارم کے اوپر بولیے انڈیا نے انڈاکس نوٹ آلاوڈ بولکے یا ہمارے یہ ڈبے میں تمہارے لیے کالے لوگوں کے لیے کوئی پرمیشن نہیں دوسرے ڈبے میں آم جو جنرل ڈبا ہے اس میں جا کے بیٹھو تو گاندی جی نے کہا نیرے پاس میں ٹکٹ ہے کچھ نہیں ہے بولے ٹکٹ بھی اگر ہے تو بھی تمہارے کوئی اس کے اندر بیٹھنے کی پرمیشن نہیں سب ان کو وہاں سے غصہ آیا اور پھر انڈیا میں آنے کے بعد میں انہوں نے انگریزوں کے خلاف مہم چلائے کہ جن انگریزوں نے مجھے ریلوے میں سے باہر کر دیا میں ان کو انڈیا سے باہر کر دوں گا تو ایسے تمام لوگ وہ زمانے میں ایسا ظلم و ستم ہوتا تھا کالے لوگوں کے اور غورے لوگوں کے بیچ میں ایسی کھائیاں بن گئی تو محمد علی قلعہ جب وہاں پہ پہنچے تو بیان میں انہوں نے سنا کہ وہ جو اسپیکر ہے بیان کرنے والا انہوں نے کہا کہ اسلام میں کوئی بھیج باہو نہیں ہے اللہ تو یہ کہتا ہے کہ یا ایوہ الناس اے لوگوں اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ دَكَلِ وَأُنسَا ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُرُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَكُمْ اور تمہارے درمیان میں ذات، برادریاں، خاندان اتلیہ بنائیں تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچان سکو اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْخَاكُمْ اللہ کے نزدیک عزت والا نہ کوئی گورا ہے نہ کوئی کالا ہے نہ کوئی کروڑپتی ہے نہ کوئی غریب ہے عزت والا تو تقوی والا ہے کون عزت والا ہے بھائی محمد علی قلعہ نے جیسے ہی یہ سنے ان کا نام KPS قلعہ تھا فوراں آگے بڑھ گئے اور اس کو بول دیا کہ I want to accept Islam میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں What is the procedure اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے اللہ انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے If you say لا الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدوه و رسوله you become مسلم تو تم مسلمان بن سکتے ہو اگر تم لا الہ الا اللہ کہو تو انہوں نے فوراں کلیمہ سییبہ پڑا اور اس کے بعد میں مسلمان ہو گئے عبدوه و مسلمان ہونے کے بعد میں خلی زبانی مسلمان نہیں ہوئے وہ آدمی کون تھا اس زمانے کا ہیوی ریٹ چیمپئن پورے میڈیا کو بلائے انہوں نے سارے نیوز پیپر والوں کو سارے چینل والوں کو اور تب کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں نے اسلام پر ایکسپٹ کر لیا ہوں آئی ایکسپٹڈ اسلام اور پرام ٹوڈے مائی نیمیز محمد علی نو بڈی کال می تو کیسی ایس کلے آج کے بعد کتی نے مجھے کیسی ایس کلے نہیں کہنا آج کے بعد ہر ایک مجھے محمد علی کے نام سے پکارے گا باز آپسہ نیوز پیپر میں انہوں نے جو ہے سارے چینل میڈیا کو اور سب کو بھلا کے اعلان کر دیا کہ میرا نام محمد علی ہے اور میرا نام بھی آج سے بدل دو اب وہ محمد علی بن گئے کیسے محمد علی بن گئے ماشاءاللہ نمازوں کے پابن دین کے پابن شراب کو انہوں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا کبھی کسی لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا حالانکہ انہوں نے نکاح کیے جیسے اسلام میں اجازت ہے چار نکاحوں کی انہوں نے چار نکاح کیے گیارہ سے بارہ بچے ہیں ان کے لیکن شریعت کے طریقے سے ورنہ لوگ اگر تھوڑے سے ہیوی ویٹ چیمپین بن گئے یا کوئی بڑا آدمی بن گیا تو اس کا نشہ جو ہوتا ہے پھر شراب میں اور دوئے میں اور دنیا بھر کی چیزوں کے اندر اس کی پوری زندگی گزر جاتی ہے مگر انہوں نے کہا کہ نہیں میں اللہ کے حکموں کو نہیں توڑوں گا اس کے بعد میں یہاں تک ان کے اسلام اور دین کی مضبوطی کا حال تھا کہ ایک مرتبہ ایک مقابلہ ہونے لگا تو جس کے ساتھ میں مقابلہ تھا اس کا انٹرویو لیے پہلے انٹرویو لینے والوں نے تو اس نے بولا ہوں ہوں اس کیسی اس کیلے آئی نوہ ہیم کیسی اس کیلے کون ہے بولے وہ اس کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں اس کے بعد میں وہ پوچھنے والا جو ہے محمد علی کیلے کے پاس میں آیا بولے بھائی آپ کی کیا رائے ہے تو انہوں نے وہیں اس سے لڑنا شروع کر دی ہی خالد می کیسی اس وای اس نے مجھے کیسی اس کیوں بولایا ہی ڈونٹ نو مائی نیم اس کو میرا نام نہیں معلوم ہے میں کون ہوں تجھے میرا نام نہیں معلوم بول کے ہوا ہی اس کو مارنے کے بعد سے آگے بڑھنے لگ تو پریس والوں نے دونوں کو الگ الگ کی اس کے بعد دونوں رین کے اندر اوٹھے اب وہ محمد علی جو تھے ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی بھی تھی کیونکہ ان کا بولنا یہ تھا کہ کیسی اس جو ہے یہ غلاموں کا نام کس کا نام ہے غلاموں کا نام ہے اور میں غلاموں کا نام چھوڑ کے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اختیار کیا پھر بھی اس نے مجھے غلاموں کے نام سے کیوں پکا رہا اس کے بعد میں جیسی دونوں رین کے اندر اترے اترنے کے بعد میں محمد علی کو غصہ آیا غصہ آنے کے بعد میں انہوں نے اس کی اتعادت تھی محمد علی جب کسی پہ غصہ ہوتے تھے اس کو انکل ٹوم بول کے بلاتے تھی انکل ٹوم ایسا بول کے کھن بول کے اس کے بوکانڈی میں ایک دی تھی You called me KCS You know my name Who is I am میں کون ہوں اس کا کھن بول کے اس کے پھر برگٹے کے اندر ایک دے دی My name is محمد علی Say What is my name میرا نام کیا ہے وہ کھن بول کے اس کے بعد ایک دی ہے اس کے پیٹ کے اندر دے دی اس کو ایسا مارنے لگے اس کے بعد میں اس نے بولا I know I know پھر محمد علی نے بولے I know اب مجھے معلوم ہو گیا You know What is my name اب تجھے پتہ چل گیا میرا نام کیا ہے بول کے کھن بول کے من گھٹے کے اندر ایک دے دی اس کو مارتے رہے اور مارتے مارتے یہ بولتے رہے کہ میرا نام کیا ہے بول اب اب تجھے پتہ چل گیا ہوگا کہ میرا نام محمد علی ہے کیا نام ہے میرا محمد علی اور محمد علی بھی کون سا انہوں نے بازابتہ اپنی اسپیلنگ صحیح کرنے لگائے ویکی پیڈیا میں اور انگلیش کے اندر جو محمد لکھا جاتا ہے وہ م او اچ ڈبل ایم اے ڈی ایسا محمد لکھا جاتا ہے محمد علی نے کہا کہ یہ محمد رونگ ہے یہ جو یہ جو ٹائپنگ ہے یہ بھی غلط ہے جو عربی میں محمد لکھا جاتا ہے میرا نام ویسا لکھا جائے اس لئے انہوں نے اس کو م ایو اچ ڈبل ایم اے ڈی کرنے لگایا اس لئے آپ ویکی پیڈیا پہ اگر ایم او اچ کے ساتھ میں محمد علی ڈالیں گے تو کچھ نہیں آئیں گا پوری صحیح اسپیننگ جو عربیق میں ہے ویسی ڈالیں گے ایم ایو اچ والی تو محمد علی برابر سے ان کا نام آئے گا اور ان کے پورے ڈیٹیلٹ آئیں گے اتنی محبت ان کو اسلام کے ساتھ میں اور جب اسی لئے دیکھو اللہ کی مدد جب اسلام میں آگئے ایمان میں آگئے شراب سے بچے ترسٹ مقابلے لڑے کتنے مقابلے ترسٹ اس میں سے صرف پانچ ہارے کتنے ہارے پانچ وہ پانچ میں سے بھی تین جو ہے اسلام آخری کے مقابلے ہیں ان کے وہ تین میں سے بھی ایک مقابلہ وہ ہے جس کے اندر سامنے والے نے درست لے کے ان کو ہرایا تھا بعد میں وہ مقابلہ ختم ہو گیا لیکن ان کے نام پہ وہ ہر لکھی ہوئی ہے ترسٹ مقابلوں کے اندر نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ مقابلے یہ جیتے ہوئے اللہ نے اتنے مقابلوں میں ان کو کامیابی کائی کی وجہ سے عطا کی نہ شراب کی وعدات نہ کوئی اور خراب عادت دین اور ایمان پہ ٹکے ہونے کی وجہ خاندانی مسلمان نہیں تھے لیکن قرآن میں جیسے کہا کہ ہم ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو تمہارے سے زیادہ دین پہ عمل کریں گے یہ محمد علی اس کی جیتی جاستی مثال ہے اور جب وہ ریٹائرڈ ہو گئے انہوں نے اعلان کر دیا انیس سو سریعتی کے اندر کہ میں باکسن سے ریٹائرڈ ہو رہا ہوں اس کے بعد مسلمانوں کے کاموں میں لگ گئے وہاں سے ازرائیل گئے ازرائیل کے وزیر آزم سے مل کے یہ کہا کہ جن فلسطینی قیدیوں کو تم نے زبردستی جیلوں کے اندر بند کیا ہوا ہے ان کو چھوڑو ورنہ میں پورے دنیا میں بھوم پھر کے تمہارے خلاف میں مہم چلا ہوگا اس کے بعد یونائٹیڈ نیشن کے اندر تقریر کی اور یہ کہا کہ کیا پوری دنیا اندھی ہو چکی ہے ان کو نظر نہیں آرہا فلسطین کے مسلمانوں پہ کیسا ظلم و ختم ہو رہا ہے آج ہمارے زمانے میں جو خاندانی مسلمان ہیں جو عرب ملک ہے فلسطین کے آزو بازو سعودی عربیہ اتنا بڑا ہے عراق اتنا بڑا ہے لیکن سب ازرائیل کے چمچے اور غلام بنے ہوئے ہیں ان کے موں میں سے آواز بھی نہیں نکلتی ازرائیل کے خلاف کچھ بولنا بھی گیا کبھی کوئی نہیں بولتا نہ سعودی عرب کے کسی شہزادے نے آج تک میں نے نہ کبھی شاہ فیصل کا کوئی بیان سنا تھا نہ شاہ فہد کا سننے کو ملا نہ شاہ عبداللہ کا سننے کو ملا اور نہ ہی ابھی جو وہاں پہ شاہ ہے اس کے موں سے تبھی سننے کو ملا کیونکہ وہ سب لوگ ازرائیل نے ان کو اپنا چمچا اور اپنا ایجنٹ بنا کے رکھ دیئے واہ لیکن محمد علی کی ہمت دیکھو خاندانی مسلمان نہیں ہیں نو مسلم ہیں لیکن انہوں نے یونائٹیڈ نیشن میں کھڑے رہ کے یہ کہہ دیا کہ فلسطین کے مسلمان کیا انسان نہیں ہے جو ان کے اوپر اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے اور خود ازرائیل کا سفر کر کے وہاں کے وزیراعظم سے کہا جتنے مسلمان قیدی ہیں فلسطینی جیلوں میں ان کو ابھی رہا کرو نے تو پوری دنیا میں تمہارے اگینس میں میں محمد چلاؤں گا یا ایسے پکے مسلمان بنے اور اس کے بعد میں بھی امریکہ میں جتنے سال زندہ رہے مسلمانوں کی لڑائی لڑتے رہے کس کی لڑائی لڑتے رہے مسلمانوں کی لڑائی گولڈ میڈل جو ان کو اولمپک کے اندر ملا تھا غصے غصے میں انہوں نے پورے فریس کو بلایا اور اٹھا کے ندی میں فیق دیئے ہمارے ہندوستان میں اگر کسی نے اولمپک گولڈ میڈل لے دیا تو اس کی ساتھ کشتوں کے مسئلے حل ہو جائے ہاں اس کی زندگی بھر کے مسئلے حل اس کے نام پہ بعد میں فریمیں بنتی ہے پھر اس کے بعد میں اس کے خاندان والوں کو گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے دولت ملتی ہے ہمارے یہاں پہ گولڈ میڈل کی اتنی اہمیت ہے اور وہ محمد انی کیلے انہوں نے فریس کو بلا کے یہ کہا کہ مسلمانوں پہ ایسا ظلم و ستم ہو رہا ہے بھید بھاو ہو رہا ہے بولے اور بھئی یہ گولڈ میڈل لے کے کیا کروں اگر مسلمانوں کا یہ ظلم و ستم کم نہیں ہوا مجھے نہیں چاہیئے بول کہ وہیں ٹھیک دیئے انہوں نے لدی ایسے ہمت والے مسلمان تھے کس کے گھر سے پیدا ہوئے تھے مسلمان کے گھر سے ارے بھائی کس کے گھر سے غیر کے گھر سے لیکن جب اسلام میں آئے ایمان میں آئے ایسے مسلمان بنے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لئے انہوں نے ایک مثال قائم کی اور میں آپ کو بتا دوں وہ محمد علی ہی ہے ان کے ایک کے مسلمان ہونے کی وجہ سے امریکہ میں کروڑوں جو بلیک لوگ ہے وہ ایمان کے اندر گاتی لگ کتنے لوگ بھائی کروڑوں لوگ کروڑوں لوگ اور وہ آدمی ایسے تھے کہ جہاں کئی پہ بھی وہ جاتے تھے میں نے ان کی پوری دوکیمنٹری دیکھا ہوں میں یہ جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ میں نے ان کی پوری لائف کی دوکیمنٹری پورے ڈیٹیل میں دیکھا ہوں اس کے اندر یہ سب چیزیں میں نے دیکھا ہوں اس کے اندر کے پاس بھید باؤ ہے آؤ سب مسلمان ہو جاؤ جو شہر میں گئے وہ پورے پورے شہر کو انہوں نے مسلمان بنا دی اسلام میں آؤ اسلام میں کوئی بھید باؤ نہیں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے تو اس کے لیے میرے محترم مدرگو اس آیت میں جو اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر تم ایمان پہ ثابت قدم نہیں رہوں گے تم اگر ممازوں کی پابندی نہیں کروں گے تم ہمارے حکموں پہ نہیں چلوں گے تم ہمارے نبی کی سنتوں پہ نہیں چلوں گے تو ہم ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو تم تو ان کی برابری بھی نہیں کر سکتے بتاؤ مجھے آرہ ہم محمد علی کی برابری کر سکتے ہیں نہیں کر سکتا ہم کو تو اپنا نام چھپانے میں مزہ آتا ہے اور ان کو اپنا نام ظاہر کرنے میں اچھا لگتا تھا کہ لوگوں نے مجھے محمد علی بولنا چاہیے بولیے اس کے لئے میرے محترم مدروبو اللہ نے ہم کو خاندانی مسلمان بنایا ایمان بغیر مانگے کے لئے دیا ہے اس کی قدر کرو اور اس کے حکموں پہ چلنے کی فکر اور کوشش کرو کریں گے انشاءاللہ کل انشاءاللہ میں وہ پڑی کی جامعہ مزگید میں رہوں گا کیونکہ وہ بیشارے ہر سال کفتیر کے واسطے مجھے ایک دن دعوت دیتے ہیں تو میں شب قدر کے دوسرے تیسرے دن جاتا ہوں آکھے تو کل انشاءاللہ ہمارے جو حافظ صاحب ہیں وہ ترابی کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھائیں گے اور میں انشاءاللہ وہ کوڑی میں رہوں گا تو آپ تمام لوگوں سے درخواست ہیں کہ کل اگر میں کل جو ہے ہمارا جو تفسیر کا درس ہوتا ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوں گا لیکن پرسو بھی اگر ترابی رہی تو پرسو بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے بیان ہوں گا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہ و بحمدی نشد واللہ لا الہ انتا نستغفر و نتو بھی